کلفی والا اسلام علیکم آج کبھل آج شروع کرتے ہیں ویڈیو چلے کے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت مہربانی صبح کا ٹائم اور ابھی کھایا جائے گا جی کھانا بسم اللہ یہ کچھ ٹین ڈے کا سالن اور ساتھ میں لسی اور پراتھا بنا ہوا ہے باج پائی گئے ہیں جی سکول تو ان کا رزلٹ ہے تو پتا چل جائے گا کیا سین بنتا ہے اس بار تھوڑا لیٹ سے اگزیم بھی ہوئے ہیں اور رزلٹ بھی آرہے ہیں اگلی بار گومت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے کر دیں گے جو ہر سال ٹائمینگ چلتی ہے 31 مارک کو رزلٹ آتا ہے آٹھویں تک سب کلاسز کا تو وہ ویسے ہی ہو جائے گا بار بی کے انتہانہ کھونے ہیں پھر گیار بی کے کہاں تک پہنچ گیا نہیں تو اب تک کافی ہو چکے ہوتے تھے چلے خیر ہم تو اپنا کھاتے ہیں جی کھانا تو بھی لائٹ پھر سے گئی ہوئی ہے ایک گھنٹہ جاتی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے تو بھی میرا حرادہ تھا کہ ایک گھنٹہ سو جاؤں لیکن دو منٹ ابھی باقی ہیں ساڑھے گیارہ ہونے میں ساڑھے دس پہی تھی ساڑھے گیارہ آگی جائے گی 3 آرز لیٹر اب یوٹ شکا ہوں جی ساڑھے گیارہ بجے میں سویا تھا لائٹ کافی ساتھ دیا ہے ابھی دو بچ نکالے ہیں سورج کافی تیز ہے آج لیکن اتنی گرمی نہیں لگ رہی موسم نارمال ہے ٹمپریچر بھی سرپینسے بھی اپنا آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ کارز آرز کافی سکولز کے آ چکے ہیں کچھ کے میرے خیال میں آنے ہیں ابھی بھائی کا سکس کلاس کا رائٹ تھا بھائی کیا بنایا ہے پاس ہو گئے ہو ماشاءاللہ بھائی نے نکالے ہیں کچھ رائٹہ بنایا ہوا ہے میرے خیال میں علو ڈالے ہیں اور پیاز اور کچھ ٹماٹر وغیرہ اور دہی میں ڈال کے بنایا ہوا ہے تو میں بھی کچھ روٹی کھاؤں گا پہلے نماز ادا کرتے ہیں اور پھر کھانا وغیرہ کچھ کھاتے ہیں باتی روٹین تو چل رہی ہے پراتھا کھا لیتے ہیں جو بھی سالن بنا ہوا رات کا پانی تیار کر رہے ہیں ایک بک ایمپروویوار سوشل سکیلز بھائی آپ نے خود تیار کی ہے جی ماشااللہ ابھی ٹائم ہو گیا کھانا کھانے کا دوپھائر کا کھانا تو بھی یہ دیکھیں رائٹہ بنائیا ہوا ہے بسم اللہ گھتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں تھنڈا تھنڈا رائٹہ یہ تھنڈا تھنڈا ہوگا دہی پکا بنائیا ہوا ماشااللہ ماشااللہ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں مزیدہ مزیدہ ہوتھنڈا تھنڈا پانی دبا دوستے بھی الحمدللہ سے کھانا کھا لیا گیا بھی سردائی نہیں بنا رہے کل بھی نہیں بنایا آج بھی نہیں بنایں گے موسم بھی تھوڑا چیچ ہے جس تین زیادہ گرمی ہے اس تین زیادہ مزا آتا ہے سردائی پینے کا لیکن لنگر والا شربت بنا لیں گے کرانے ہیں اور بھی کافی اور بھی بائٹ لے کر چلتے ہیں اس کی ٹیوننگ کروانے والی اس کو امکان ہی نکالتے ہیں جب ٹیوننگ اس کی کروانے والی پھر زیادہ اس کو چلائے کریں گے اس کی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو لے کر چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو چکر لگائے ہیں تو بائٹ پہ کتنی زیادہ طول مٹی چڑی ہوئی ہے اس کو اٹھانا پڑے گا پھر بائٹ کیسے نکلے گا سائیکل میں نے اس طرف کر دیا بائٹ کو نکالتے ہیں بسم اللہ بائٹ ہمارا پڑا پڑا تھنڈا ہو چکا ہے بھئی تھنڈ ہوگی چلو بھئی چلو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ ورک کر رہی ہے تو لائٹ کا کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہوتا ہے رات کو بھائی کالنا پڑے لائٹ نہ ہو تو کافی مسئلہ ہوتا ہے لائٹ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے بھائی کی لے جی بھی ٹرولیا پھر سے جا رہی ہیں اور کافی برا حال کر رہے ہیں سڑک کا سڑک کافی خراب ہو جاتی ہے جب بار بار گزریں ٹرولی میرے خیال میں آگے کئی مٹی پھینک رہے ہیں تو یہاں سے تڑا تڑ صبح سے ہی تکریبا جا رہی ہیں ٹرولیا اور یہ حال ہے کچھ سڑک کا اور اب ہم نے بھی جانا ہے سٹی تو پھر کافی بچت سے جانا ہو گا نہیں تو پھر جائیں گے بلکل آہستہ آہستہ جائیں گے ابھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرولی جا رہی ہے اور تڑا تڑ دول اڑائے بلکل پیچھے آ چکے ہیں ٹرولی کے تو ویلیج میں یہ مسئلہ ہوتا ہے دول میٹی کا اس سے کافی بچنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ادھر سے ساتھ والوں نے گندوں کاٹی ہوئی ہے سب سے اینڈ پہ انہوں نے کاٹی ہے ابھی بھی ان کی ویسے پڑی زمین کچھ بھی نہیں بیجا گندوں کاٹی ہوئی ہے ویسے کھیت پڑا ہے پتہ نہیں کیا لگانا ہے یہاں بائک کے ٹرولے جیسے بائک کے پڑے ہوئے ٹرولے پاس سے گزرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے انہیں دیکھ کر آئے آئے مزے آئیس کریم ادھر کچھ جوس ویارا کا سین ہے جو گلاس میں ہوتا ہے آئیس کریم مشین اور یہ کچھ فلیور پڑے ہیں آپ ہی سٹی میں دکان ہیں جو چینج ہو چکی ہیں نہیں چلنے کی وجہ سے ایک بک کی شاپ ہوتی تھی ابھی جوتوں کی بنا لی ہے ہم تو اپنا آئس کریم پہلے ایک نئی جگہ سے ایس کریم کپ لیا لیکن بھائی کو اتنا پسند نہیں آیا پہلے جہاں سے لیتے ہیں وہی سے کون لی ہے بھائی کہہ رہے تھے یہ زباد داست ہے کشمیری لوگ ہیں دو تین وہ یہاں پر فارم کر رہے ہیں ایس کریم کا کافی کام چلا ہے ہواں مزید چندی ہو گئی ہے وہ زرا سی بھی نہیں لگ رہی چھاؤ سامنے ساری سار کے بعد کافی رش ہوتا ہے ٹریفک کا کو بھی زبردست طریقے سے جا رہی ہے ٹریفک ادھر سے ادھر سے ادھر نکلائے ہیں سیٹی سے باہر فلا علاقہ ادھر خالی ہی ادھر کچھ شاو بن گئی ہیں یہ بھی بالکل خالی ہے یہاں پر بھی ہستا ہستا بنیں گی آزادی لاغ مارچ ہمارے سیٹی میں صرف ایک دو پیٹرل پاپ بند ہے باقی تقریباً ہر چیز جل رہی ہے ٹریفک بھی بڑے شہروں میں زیادہ جان ہے وہاں پر کافی گروہ ہے کٹھے ہوگئے آزادی آزادی کلونی میں سٹارٹ ہوگئے مکان بننا بچے جا رہے ہیں نہا کے پیوویل پر اکثر بچے آتے ہیں شہر سے نہانے کہ ہم کپی شوق تھے گھر کچھ خیر ہی ہوگی دھول میٹی سے ٹرولیاں میرے خیال میں رک گئی ہیں یا پھر ربی تک نہیں آئی کوئی بھی نہیں تھی راستے میں آئے جی کلفی والے بھائی کے پاس ہونے کی خوشی میں کلفیاں اگر بھائی نمبر لے لیتے اچھے اور پر پوزیشن پہ پھر کلفا ہوتا آہا چھوٹی پار دی بندہ اور بھی آتا ہے ایک دو بائک پہ بندے رہی ہے آخل اکھلک والی کلتی مجھے کافی پسند ہے بھائی پانی نہیں بنانا آج یہ بنائیا ہوا ہے دو ملنگے والا شربہ تیار کیا ہوا ہے یہاں پر پانی کے پھینکے کافی فرق پڑ تو گیا ہے ٹرالیاں بھی گزری تھی انہوں نے ساری سڑک پھر سے دھولو دھول کرتی دیکھیں در لائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے اور وہاں پر چیک کار رہے ہیں ٹرانسفارہ میں کوئی مسئلہ ہے ان کا ٹیوبیل نہیں چل رہا لائٹ بھی انہوں نے پیچھے سے بند کر وائی ہوئی ہے میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں آج کبھ لائک پہ کرتے ویڈیو چل لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسکر کریں لافیز یہ کوئی سورج پہنچ چکا ہے یہاں پر ہمارا ہمدھولی لا ٹانسفر اوکی ہے